اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سات ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو کہ میرے بعد رنما ہوں گے ایک فتنہ مدینے سے اٹھے گا ایک مکہ سے ایک یمن سے ایک شام سے ایک مشرق سے ایک مغرب سے اور ایک شام کے مرکز سے اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا دوستو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل فتنوں کا دور ہوگا جہاں پر ہر چگہ اسلامی ممالک مختلف گروہوں اور فرقوں کے اندر بڑھ کر فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے قرآن اور اسلامی اکا مات کو پسے پش ڈال دیا جائے گا اور اسی دور کے اندر مکہ میں ایک بہت بڑا فتنہ جرم لے گا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک روز حج کر رہے ہوں گے وہ ایک ہی امام کے ساتھ میدان رفعات میں جمع ہوں گے لیکن جب مناہ میں پہنچیں گے تو اچانکہ ان پر دیوان کی جیسی کیفیت تاری ہو جائے گی کیونکہ ان کا کسی بات کو لے کر ایسا اختلاف ہوگا کہ سب کے سب قبائل ایک دوسرے سے نراز ہو کر آپس میں لڑ پڑیں گے یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی لیکن اسی دوران لوگ صلح کے لیے اس بات پر بھی امادہ ہو جائیں گے کہ ان کے اندر مجود سب سے بہترین اور موتبر آدمی ان کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے لہٰذا یہ سب لوگ مل کر ایک ایسے شخص کے پاف جائیں گے جو کہ کعبہ کو اپنے چہرے سے لگا کر رو رہا ہوگا اور اس سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں یہ صرف جواب دیکھا کہ تم لوگوں نے اتنا خون بہایا اپنے وعدے کو توڑا تم لوگ اب جا کر میری بیعت کرتے ہو برحال نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان مجید فرقہ واریت اور خون خرابے کو رکنے کے لیے امن کی خاطرین لوگوں کی بیعت کو قبول کر لیں گے یہ امام میدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ امت کے اندر فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے اور انہیں کٹھا کر کے میدان جنگ کے اندر کفر کے خلاف آخری جنگ کے اندر ان کے سپا سلار بھی ہوں گے امام میدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خورہ سان یعنی کہ آج کے دور کے اندر جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ بھی شامل ہے یہاں سے کالے جنڈو والی فوج امام میدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بنے گی یہ کالے جنڈو والی جماعت ایک ایسے ظالم اور سرکج بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی جو کہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اس نے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بزار گرم کا رکھا ہوگا انہیں راستے میں یہ خوشخبری ملے گی کہ امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے لہذا یہ لوگ راستے سے ہی واپس جا کر امام میدی علیہ السلام کی بیعت کر کے ان کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی عورت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہوں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا یہ عربی نسل سے ہوں گے ان کے چہرے پر ایک تھیل ہوگا اور یہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم اور ستم سے بڑھ چکی تھی یہ شہروں کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے جائیں گے آپ ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے جس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے لیے عورت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسیحہ کو دنیا کے اندر ضرور نازل کرتے ہیں اور اسی دوران مکہ کے اندر امام میدی علیہ السلام جب مسلمانوں کی خلافت سنبھالیں گے تو اس وقت مجود ملک شام میں مجود ایک بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا مگر اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کا شکار ہو کر رافتے میں ہی زمین پھڑ کر اس پورے لشکر کو زمین کے اندر دنسا دے گی یعنی کہ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کا شکار ہوگا کیونکہ امام میدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی اس دور کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ اس صفاق بادشاہ سفیانی کی بیعت نہیں کرتے اس کا حکم نہیں مانتے تو وہ انہیں قتل کروا دے گا اور اگر وہ امام میدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے تب بھی سفیانی کے غیز و غزب کا شکار ہوں گے اور اگر امام میدی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے تو کافر ہو جائیں گے دوستہ ظالم بادشاہ کا ذکر جس کا نام سفیانی ہوگا اس کا شام سے خروج ہوگا جو کہ متعدد روایات سے بیان ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا جو کہ ظہور سے کچھ مدد پہلے سرزمین شام سے خروج کرے گا وہ انتہائی ظالم و جابر ہوگا قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا لاکھوں لوگوں کو مارتا چلا جائے گا اور کئی مسلم ملکوں کو اسی ظلم کی وجہ سے فتح کر لے گا جیسے بعد میں امام میدی علیہ السلام دوبارہ فتح کروا لیں گے یہ عالموں کو بھی قتل کروائے گا اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی ایون کے حاملہ عورتوں کے پیٹ پھار دے گا تاکہ کوئی بھی لڑکا بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں نہ سکے یہ لوگوں کو سزا کے طور پر مارنے کے لیے انہیں ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ان کو فرائے کروائے گا یہ اپنے مخالفین سے انتہائی برا سلوک کرے گا اور اس کا چہرہ انتہائی ڈرونہ اور وحشتناک ہوگا اس کے چہرے پر چچک کے دانے ہوں گے یا سفید پوتلیاں جو کہ دیکھنے والوں کو کانا لگتا ہوگا حفرت امام سعادی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو گویا تم نے اس وقت کے سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا سفیانی کا خروج رجب کے مہینے سے شروع ہوگا اور وہ شام اور اس کے قریب کے علاقوں پر گفزہ کرنے کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور وہاں وسیع پہ مانے پر قتل و غارت کرے گا جبکہ بعض روایت کی بنا پر اس کے خروج اور اس کے قتل ہونے کا وقت پندرہ مہینے بتایا گیا ہے اسی کے ٹائم کے اندر خصف نام کا موجہ ہوگا یعنی کہ زمین کے پھٹنے اور اس کے اندر سفیانی کی پوری فوج کے گرنے کا کیونکہ خصف کے معنی ہے پھٹنے کے اور گرنے کے اور بیدائی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے اسی لئے خصف بیدائی سے مراد اور جب یہ بیدہ نامی علاقے میں پہنچے گا تو یہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھنف جائے گا سوائے دو لوگوں کے جو کے واپس جا کر یہ تمام واقعہ سفیانی کو بتائیں گے اس واقعہ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی کے لشکر کو جب یہ خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں لہٰذا سفیانی اپنی فوج کو حکم دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا جائے اور جب یہ لشکر سرزمین بیدہ پر پہنچے گا تو ایک آسمانی آواز آئے گی اے سرزمین بیدہ ان کو نابود کر دے جس کے بعد یہ سرزمین سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر کھینچ لے گی دفت و دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک کی ہے لیکن ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دجال کی سرگرمیاں چھپی ہوئی ہوں گی وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا اس آخری دور کے لیے بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ان نشانیوں کی پہچان بہت سارے مصبت اثار رکھتی ہیں مثال کے طور پر ایک ایسی مصبت نشانی ہے یمنی کا قیام کہ یمن کی سرزمین پر ایک سردار کا قیام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی ہے جو کہ آپ کے ظہور سے کچھ ہی دن پہلے ظاہر ہوگی یہ ایک ایسا صالح اور مومن شخص ہوگا جو کہ فرقہ واریت کے دور کے اندر ان فرقہ واریت اور برائیوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور اپنی تمام تر طاقت سے ان برائیوں اور فساد کا مقابلہ کرے گا البتہ اس کے قیام اور تحریک کی تفصیل زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب کیسے اور کس طرح سے یہ سب کرے گا جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم تمام ہدایت پانے والے پرچموں میں سب سے بہتر ہوگا کیونکہ یمنی تمہارے آقا امام مہدی علیہ السلام کی طرف اپنے زیر اثر تمام مسلمانوں کو دعوت دے گا یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی جس کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا انتظار کرنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر امید کے نور کے اندر اضافہ ہوگا اور یہ دشمنوں اور گمراہ لوگوں کے لئے ایک بڑی یاد دھیانی اور خطرے کی گھنٹی ہوگی تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے باز آ جائیں جس طرح سے ماضی کے اندر مسلمان اختلافات کا شکار ہو کر الگ الگ ہو گئے بلکل پانی میں بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح اور دشمن نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی کہ تقسیم کر کے یا ان کے اتحاد کو توڑ کر انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا جو کہ آج کے دور کے اندر بھی چل رہا ہے عالمِ کفر نے کیسے ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو تباہ کیا یہ ہمارے سامنے ہیں اور یہی سب اس سفیانی کے فتنے کے دور کے اندر بھی ہوگا جب ایک ظالم اور وحشتناک بادشاہ مسلمانوں کے اس اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ان پر نہ صرف قابض ہوگا بلکہ ان پر ظلم کرے گا جو کہ دراصل مسلمانوں کے اپنے عمال کی سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو اپنا لیا ہوگا لیکن پھر بیس فتنے کے دور کے اندر ایمان والے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی کی صورت میں اپنی مدد اور اپنی رحمت مسلمانوں پر نازل فرمائے گا جو کہ ان تنکوں کو جوڑ کر ایک مکمل گوصلے کو تیار کریں گے اور زمین کو عمل اور سکون سے ایک بار پھر سے بھر دیں گے کیونکہ ظلم اور کفر چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اس کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہی ہوا کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ